جی ایسٹری کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ سوست رہنے کے لیے الگ الگ دوائیں کھانے کی بجائے آپ کو صرف ایک دوائیں کھانی ہوگی لیکن یہ دوائیں تھوڑی کڑوی اور تھوڑی مہنگی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ الگ الگ دوائے لینے کی بجائے ایک ہی دوائے لینے پسند کریں گے کیونکہ اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور لانگ ٹرم میں دوائے پر آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا جی ایسٹری یعنی گوڈس اینڈ سرویسز ٹیکس ایک ایسی ہی دوائے کا نام ہے جو بھارت کی ٹیکس والی بیماری کا علاج ایک بار میں کر سکتی ہے ابھی کسی بھی سامان پر کیندر اور راجے سرکاریں کئی طرح کے الگ الگ ٹیکس لگاتے ہیں لیکن جی ایسٹری آنے سے سبھی طرح کے سامانوں پر ایک جیسا ٹیکس لگایا جائے گا موجودہ ستھی یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سامان پر قریب تیس سے پہتیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے کچھ چیزوں پر تو پرتیکش یا آپ پرتیکش طریقے سے لگایا جانے والا ٹیکس پچاس پرسنٹ تک پہنچ جاتا ہے جی ایسٹری آنے کے بعد یہ ٹیکس ادھتم 28 پرسنٹ تک ہو جائے گا جس میں کوئی بھی انڈیریک ٹیکس نہیں ہوگا جی ایسٹری بھارت کی ارثویبستہ کو ایک دیش ایک ٹیکس والی ارثویبستہ بنا دے گا فیلال بھارت کے لوگ وستووں اور سیواؤں کے لیے سترہ الگ الگ طرح کے ٹیکس چکاتے ہیں جبکہ جی ایسٹری لاغو ہونے کے بعد صرف ایک طرح کا ٹیکس ہی چکانا ہوگا جی ایسٹری کے بعد ایکسائز ڈیوٹی سروس ٹیکس، ایڈیشنل ڈیوٹی آف کسٹم ویٹ، سیلز ٹیکس سینٹرل سیلز ٹیکس سٹیٹ سیلز ٹیکس، انٹرٹینمنٹ ٹیکس اور لگجری ٹیکس جیسے بہت سارے ٹیکس ختم ہو جائیں گے ہمیں لگتا ہے کہ اب تک آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جی ایسٹری ہے کیا